اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم محترم ناظرین یہ انیس سن ستر کا دور تھا جس تانی ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر کا بہت ہی اروج تھا اس دور میں پنجاب کے مشہور زلہ چھاند کے ایک موائی چھوٹے سے قصبے میں ایک شخصیت نے اپنے فان کا مزارک آغاز شروع کیا دینی طبیعت نرم لہجہ ایک درویش انسانیت نے جب فان کا آغاز کیا ان کے پوٹینشل اور ان کے ٹیلک تھی پورے پنجاب بھر میں اپنا لوہ ملو جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں طالب حسین درد اور فان کا خان صاحب ایک عظیم شخصیت تھے جو سترہ مارچ دو ہزار منس کو ہم سے جوٹا ہو گئے خان صاحب اقریباً چار ہزار اینڈوں کے قریب نسان ریکارڈ کر رہے ہیں جو الحمدللہ ہمارے پاس ہماری جاگرین و محفوظ ہیں طالب حسین درد نے جب بھی کسی بھی شاعر کو کسی بھی شاعر کی کلام کو اپنی آواز میں ریکارڈ کروایا ہے اس شاعر کو اور اس کی کلام اچھا اچھا طالب حسین درد ایک ایسی انسانیت کا نام جنہوں نے اپنے کلچر اور فان سے اس حال تک محبت کردے انہیں اوہ سنگنگ میں جوب کا شنشاہ تھا خان صاحب یادیں ہمارے دل میں بستی رہے ہیں خان صاحب ہمیشہ کے لئے عمر ہو گئے ہیں طالب حسین درد نے اپنے فن کا مظہرہ کرتے ہوئے ایسا پیغام دیا ہے جو تمام انسانوں کے لئے ایک میں سکھتا تھا ایک رہنمائی کا اتدار ادا کرتا ہے آج وہ ہم میں نہیں ہیں وہ ہمیں چاہیے رہے ہیں ان کے فن اور ان کا ویجن تھا اس ویجن مجھے قائم رکھیں اور کنٹینیو رکھیں اور ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کوئی جواری رحمت میں عالمہ کا مطابق ہمارے محترم ناظرین طالب حسین درد کا ایک سیٹینڈر تھا انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا کلام جو کہ ہمارے کردار ہمارے معاشرے کی منفی اکاسی کرتا تھا انہیں زندگی میں ایسا کبھی بھی کلام قبول نہیں فرقایا تھا ان کے کیریئر کا کلام کسی بھی کلام ہے کسی بھی قسم کا کوئی لو دی بیلٹ سیٹینڈرڈ سے ڈاؤن کلام موجود نہیں ہے انہوں نے ایسے شورا کا انتخاب کیا جو واقعی حقیقتا ایک آلہ پائے کے کلام کے ساتھ اپنا ویجن لے کے آتے تھے جناب خان صاحب انہیں شرق مقبولیت فرماتے تھے طالب حسین درد کا اخلاق ایک آلہ پائے کی مثال ہے جس کو حال اور مستقبل کے تمام شورا اکرام اور سنگرز کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ طالب حسین درد کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک ایسے کلچر کو پرموٹ کیا جائے جو معاشرے پہ مصبت محترم ناظرین آج طالب حسین درد کا دکھ اور ان کی معاشرے سے محبت ہم لوگوں نے ان کے آخری قسمات میں سیکھی ہے کہ کس قدر لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور پنجاب بھار کے میڈیا سوشل میڈیا سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے ایک طالب حسین درد نے آپ اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں عالی مقام عطا فرمائے ان سے محبت واضح طور پر نظر آتی ہے محترم ناظرین ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کریں کیونکہ ہمارا مشن ہمارے چینل کا بھی ایک مشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے ہمارے چینل کا نام ایک انگلیش نیم ہے اس کا مطلب لائف سکسیڈنگ ٹیک یعنی زندگی کی حامیابیوں کی طرف رما ہونا ہمارے چینل کا مطلب صرف اور صرف اپنے معاشرے میں موجود ایک ایسی انجیو کو اوٹ کرنا ہے جس کا نام لائف سکسیڈنگ ٹیک ہے جس کے طرح ہمارے معاشرے ہمارے شہر میں موجود ہمارے زلہ میں موجود ان غریب اور مساکین لوگوں کی ہلپ کرنا ہے جو کہ غربت اور غربت سے بھی نیچلے درجے کی زندگی بزار رہے ہیں جتنا آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کریں گے اور اس کو شرق قبولیت فرمائیں گے اور ہماری اوصلہ وضائی کریں گے اتنا ہی ہم بہتر طریقے سے اپنے معاشرے کی اور قدمت خلق کر سکیں گے ہماری کامیابیوں کے لئے اور ہماری کافشوں کے لئے آپ سے بزارش ہے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے نیک مقاصد میں ہمیں کامیابوں خامران فرمائے اور یقیناً آپ کی ہمارے اوپر جتنی بھی نوازشیں اور مہربانیوں ہوں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیک مقصد کے لئے طرف پرمائیں گے جس کے لئے ہمیں یو اے ای گرمنی فرانس ارہبیا بہرین جتنے بھی پاکستانی گمینٹی پارن کنٹریز میں موجود ہیں وہ بہت ہی آلہ طریقے سے اور ہمارے اوپروں کی بہت شکت ہے اور ہمیں وہ بہت اوٹ کر رہے ہیں اسی طرح جہاں کہیں بھی ہوب میوزک سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں ہم سے گزارش ہے ہمارے چینل سبترائیب کریں اور اس نیک مقصد جو ہم نے معاشرے کی خدمت کے لئے شروع کیا ہے اس میں اہم کردار اللہ اسی کے ساتھ مجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ